بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محکمہ جنگلی حیات خیبر پختنخواہ میں اسامی اقالی ہے جس کے لیے پوری کی پکے کے تمام سٹوئنٹر اپلائی کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو اسامی ہے وہ ہے جی آئی ایس ایک اسامی ہے اس کے لیے کوالیفیکیشن ماسٹر مانگ رہے ہیں جی آئی ایس میں یا کمپیوٹر سائنس میں آپ کے پاس سیکنڈ کلاس ڈگری ہونی چاہیے ماسٹر کی یا کسی تسلیم صدا ادارے سے جی آئی ایس میں پوسٹ گرجویٹ ڈپلومہ آپ کے پاس ہو اس کے لیے کوالیفیکیشن اس کے لیے عمر 18 سے 32 سال دومیسیل خیبر پختنخواہ کا اور تائناتی زلہ پشاور میں یہ سیٹ خالی ہے اس کے بعد اسسٹن سیول انجنئر کی ایک اسامی ہے اس کے لیے بی ایس سی سیول انجنئرنگ بمائے دو سالہ عملی تجربہ یا بی ٹیک سیول ٹکنالوجی میں بمائے پانچ سال کا تجربہ عمر 21 سے 32 سال خیبر پختنخواہ دومیسیل جو کے تمام سیٹ کے لیے اور یہ پشاور میں ایک سیٹ خالی ہے اس کے بعد سوشل ارگنائزیشن ایڈوکیشن افیسر کی ساتھ اسامیہ ہے انیورسٹی گرجویٹ ترجیح زیالوجی بارٹنی فارسٹری سوشیالوجی اینڈ سوشل وارک ٹھیک ہے عمر اس کے لیے 18 سے 32 سال سوت وزیرستان نارت وزیرستان مہمند خیبر اور باجاورد کورم اور اگزائیمی ایک ایک اسامیہ خالی ہے اس کے بعد کمپیٹر اپریٹر کی اسامیہ ٹوٹل چار ہے کمپیٹر سائز انفارمیشن ٹکنالوجی کمس کم سیکنڈ کلاس بیچر دگری کسی بھی تسلیم شدہ انیورسٹی سے کمس کم سیکنڈ کلاس بیچر دگری بمائے کسی بھی تسلیم تر تیکنیکل ایڈوکیشن بورڈ سے انفارمیشن ٹکنالوجی میں ایک سال ہے کمپیٹر سائز یا انفارمیشن ٹکنالوجی میں آپ کے پاس بی کے برابر تعلیم ہونی چاہیے یا آپ کے پاس سیمپل بی ہونی چاہیے سیمپل بی یا سیمپل ماسٹر آپ کے پاس اگر ہے اور اس کے ساتھ ڈی ایٹی کا ڈیپلومہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے عمر اٹھارہ سے بتیس سال سب انجنئر سیول یہ بھی ڈیپلومہ مانگ رہے ہیں تین سالہ اور اس کے ساتھ اٹوکیٹر میں مہارت عمر اٹھارہ سے تیس سال زم شدہ ازلامی یہ اسامی ہے جولیر کلر کی چار اسامیہ ہے کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ سے ایف ایف ایسی سیکنڈ ڈیویشن یا اس کے برابر تعلیم ٹیپنگ سپیڈ مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی ڈگری وغیرہ یعنی کمپیٹر کا ڈیپلومہ وغیرہ شرط نہیں ہے عمر اٹھارہ سے تیس سال پشاور میں یہ اسامیہ خالی ہے اس کے بعد ڈریور چار اسامیہ ٹھیک ہے ڈریونگ لیسن یافتہ ہو لٹی وی میں تین سالہ تجربہ رکھتا ہو ٹھیک ہے بیس سے چالیس سال تک عمر خیبر پختلخواہ پشاور میں یہ اسامیہ خالی ہے اس کے بعد ڈریور کی پھر تین اسامیہ خالی ہے ایٹھ ٹی وی ڈریونگ لیسن یافتہ یا ایٹھ ٹی وی ڈریونگ لیسن میں تین سال کا تجربہ رکھتا ہو عمر بیس سے چالیس سال خیبر پختلخواہ تسلیم شدہ زم شدہ ازلامی یہ اسامیہ خالی ہے اس کے بعد نائب قاسد کی چار اسامیہ خالی ہے ترجیح انقواندہ جو کہ اچھے سیعت اور اچھے کردار کا حامل ہو عمر اٹھارہ سے چالیس سال خیبر پختلخواہ پشاور اس کے بعد سویپر کی ایک اسامیہ خالی ہے اس کے لیے بھی وہی کالیفیکیشن ہے عمر اٹھارہ سے چالیس سال اور خیبر پختلخواہ تسلیم شدہ اور پشاور میں یہ سیٹ خالی ہے اس کے بعد چوکدار کی دو اسامیہ ہے خواندہ جو کہ اچھے سیعت اور اچھے کردار کا حامل ہو عمر اٹھارہ سے چالیس سال خیبر پختلخواہ پشاور میں یہ اسامیہ خالی ہے ٹھیک ہے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ آپ کو پوری کی پکے پوری پاکستان کے حل شدہ ٹیسٹ تو بالکل اوریجنل ہمارے پلیلیسٹ پر ملیں گے دسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک ہے اس کے ذریعے بھی ہم ڈیلی بیس پر جتنی بھی جوبز کی اشتیارات آتے ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کا اپلائی کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کارنلی آپ نے میری آواز پر بھی توجہ دینا ہے اور اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے درخواست پر اسامی کا نام واضح طور پر لکھا گیا ہو درخواست پر ٹھیک ہے درخواست پر آپ نے ایک ہاتھ سے بھی درخواست لکھ سکتے ہیں کمپیٹر پر بھی ایک درخواست لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ نے تمام تر ریٹیل درج کرنی ہے اس نختی کارڈ نمبر موبائل نمبر ڈومیسیل کا پتہ ٹھیک ہے آپ کونسی علاقے سے ہے اس کے علاوہ آپ نے اسامی کا نام بھی لازمی اس کے ساتھ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ سی وی اور تمام تر قواعف آپ نے ساتھ کرنی ہے ٹھیک ہے جو سی وی پر آپ کے تمام گریڈز وغیرہ موجود ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈومیسیل کا ظلہ خطو کتابت کا مکمل پتہ اور فون نمبر زیل نمبر وغیرہ کی مکمل تفصیل درج ہو ٹھیک ہے یہ آپ کے سی وی پر ہونا چاہیے تمام چیزی اس کے بعد ٹیسٹ و انٹرویو کے لیے شاٹریسٹ و دومیدواروں کو بذریہ ڈاکیا ٹیلی فون یا ایس ایم ایس او اطلاع دی جائے گی انٹرویو کے لیے آنے والی مدواران متخبی مدواران کی انٹرویو کی دیر اپنی اصلی اور دیگر اصنات انٹرویو کی دیر آپ نے اصلی ڈاکومنٹ اپنے ساتھ لینا ہے ٹیسٹ و انٹرویو کی لیے آنے والی مدواران کو کوئی ٹی ڈی نہیں دی جائے گی سرکاری ملاجمین اپنے درخواستے اپنے محکمانہ توس سے ارسال کرے نہ مکمل اور دیر سے آنے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا یہ اسامیہ خالصاً پروجیکٹ کے پاس ہے یہ آردی بنیادوں پر پر کی جائے گی اور کامیام دوران کے برتی کے صورت میں تنخواہ پروجیکٹ پالیسی کے مطابق ادا کی جائے گی خصوصی افراد خواتین اور اقلیت کوٹہ قانون کے مطابق ہوگا ٹھیک ہے یہ نیچے اس کا پتہ ہے اسی پتے پر یہ نمبر بھی لکھا ہے اس نمبر پر بھی آپ اس سے پتہ کر سکتے ہیں یہ نیچے ٹھیک ہے یہ لاسٹ لاسٹ بھی اس کا پتہ ہے اسی پتے پر آپ نے تمام طرح چیزیں بیجنے ہیں ٹھیک ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ